چنگیز خان, he was the ruler of منگول امپائر تتموس, he was the ruler of ایجپشن امپائر داریس, he was the ruler of پرجین امپائر الیکزینڈر, he was the ruler of میسرڈونی امپائر نیپولین, he was the ruler of فرنچ امپائر پیمپیولس, he was the ruler of رومن امپائر جولیس, he was the ruler of ریپبلک آف رومن امپائر یہ تمام سپر پاورز ایک طرف اور صحابہ میں سے وہ ایک عظیم سپاہی وہ ایک عظیم فاتح وہ ایک عظیم جنگجو ناقابل شکست کمانڈر جس نے اپنے دور کی تمام سپر پاورز کو کچل کر رکھ دیا ہی کرش آل دا سپر پاور آف ہس ٹائم ہی کرش رومن امپائر ہی کرش پرشین امپائر جس نے ایراک ایران آرمینیا اردن شام سیریہ کو فتح کیا وہ ایک ناقابل شکست جنگجو انڈیفیٹیبل کمانڈر دا سوڈ دا سوڈ آف اللہ سیف اللہ حضرت خالد ابن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی نظیر نہیں ملتی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں بہت سے عظیم جنگجو آئے بڑے کمانڈر آئے بڑے گنڈے اپنے دور کے مافیا جرنیلز آپ نے تمام کو تہہے تے کر دیا اور آپ کے نام سے لرزہ برندام ہوئے حضرت اقبال بولے کس کی حیبت سے سنم سہ میں ہوئے رہتے تھے موں کے بل گر کے ہو اللہ حواہد کہتے تھے اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے دش تو دش دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور کس نے تھنڈا کی آتش کا دعیرہ کو کس نے زندہ کیا پھر تذکرہِ یزدہ یہ غازی یہ ترے پور اسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوقِ خدای دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤ دریاء سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اور شہادت ہے مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشورِ کشائی یہ غازی یہ ترے پور اسرار بندے دو وان مین آرمی حضرت خالد ابنِ ولید کی شجاعت کو سلام سلام پہنچے